روایتی باتیں شیعوں کے عمال کی وجہ سے چودہ سال ایک امام زندان میں رہا ہے اس میں تعرف اور تکلیف کی بات نہیں ہے عزیزان محترم اس میں ہمارے عمال کی وجہ سے شیعے کی عمل کی وجہ سے چودہ سال امام زندان میں رہا کہاں تھے شیعہ تین دن جنازہ بغداد کے پل پر رکھا رہا کہاں تھے آج کارہ سو سال سے حسین کا بیٹا غیبت کے پردے میں ہے کس کی وجہ سے اب آپ بولیں میری وجہ سے تو نہیں ہے آپ کی وجہ سے ہمارے لئے دوسروں پر انگلی اٹھانی تو بڑی آسان ہے میں خود اپنے اندر مشکل دیکھ رہا ہوں میں بہت سی جگہ پر دنیا کو دین پہ ترجیح دے دیتا ہوں میری وجہ سے امام نہیں آ رہا ہوں میں آپ کو کیا کہوں گا جو اتنی میں حدیثیں پڑھتا صبح شام ہوں میں مشکل میں ہوں اور میری مشکل کی وجہ سے وہ غیبت کے پردے میں انتظار کر رہا ہے کہ یہ کب صحیح ہوں گے یہ جب صحیح ہوں گے تو آئیں گے ورنہ جو ابھی تک ہوا اماموں کے ساتھ اس کے ساتھ بھی ہوئی ہوگا تو اللہ نے کہا ہے کہ میں ایسا نہیں ہونے گنا جب تک لوگ امادہ نہیں ہوں گے امام نہیں آئیں گا جزان محضرم اس سخت دور میں مکہ کے جس طرح حضرت ابو طالب نے ہمیں تاریخ اسلام یہی تو سکھاتی ہے کہ ہر دور میں مشکلات بھی تھی سختیاں بھی تھی کہیں ہر چیز اوپن تھی کہیں چیز سخت تھی مگر اسلام کی نصرت سے پیچھے نہیں ہٹے لوگ موسیقی 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 موسیقی